ساتھویں سے تیرہ بھی صدی تک کا دور اسلام کا سنہرہ دور یعنی گولڈن ایج کہا جاتا ہے یہی وہ دور تھا جب اسلامی دنیا میں ہر دن سائنس کو نئی بلندی ملتی تھی تو وہیں یوروپ، امریکہ اور باقی دنیا جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی یوروپ میں سائنس کو گناہ اور سائنٹیفک باتیں کرنے والوں کو گناہگار مانا جاتا تھا تب اسلامی دنیا نے ایک سے ایک چیز بنا کر رکھ دیا انہی میں سے ایک اہم چیز تھی ایسٹرولیب اس ویڈیو میں ہم ایسٹرولیب پر زیادہ باتیں نہیں کریں گے کیونکہ اس پر پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا لنک دسکرپشن باکس میں ہے آج ہم بات کریں گے اس دور کی ایک مسلم سائنٹیسٹ کی جنہوں نے ایسٹرولیب کو اور سمارٹ بنا دیا تھا ان کا بنایا ہوا ایسٹرولیب کافی اڈبانسٹ اور انویٹیب تھا یہ دیکھ کر الیپو کے امیر سیفر دولہ نے انہیں سرکاری ملازمت پر رکھ لیا وہاں انہوں نے نو سو چورانوے اس وی سے نو سو سنتانوے اس وی تک اپنے خدمات انجام دی آئیے ہلکا سا ایسٹرولیب کو جان لیتے ہیں ایسٹرولیب پیتل یا لوہے کا بنا پلیٹ نوما ایک ڈیوائس ہوتا تھا اس کے کئی حصے ہوتے تھے سب سے اوپر ایک سوئی لگائی ہوتی تھی اسے عام طور پر ٹائم، لوکیشن، تارے ستارے کی پوزیشن اور نیبیگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ اور بھی کئی کام اس سے لیے جاتے تھے اس وجہ سے اگر اس ڈیوائس کو اس دور کا سمارٹ فون کہا جائے تو کچھ گلت نہیں ہوگا خیر اب آتے ہیں اس مہان مسلم سائنٹسٹ پر جنہوں نے عورت ہونے کے باوجود اتنا اہم کنٹریویوشن دیا وہ بھی دسمی صدی میں ان کا نام تھا مریم الاجیلیا ویسے انہیں ان کی خوج یعنی ایسٹرولیب کے نام پر مریم الاسطرولابی کہا جاتا تھا مریم سیریہ کے علپو یعنی حلب شہر میں رہتی تھی واہ علپو جس کی مقدر میں ابھی تباہی ہے کبھی ایک اہم تیزارتی شہر ہوا کرتا تھا اس پر باجنتینی حکومت سلجک ترک تیمور حلاقو خان اور کچھ سمیہ تک مصر کا بھی کب جا رہا پندرہ سو سترہ اس بی میں یہ شہر عثمانی ترکوں کے کبجے میں آیا کسی جمانے میں یہاں کا آئینہ بہت مشہور ہوا کرتا تھا مریم ایک ایسی فیملی سے آتی تھی جن میں انجینئر اور منیفیکچرر شامل تھے سروع میں اپنے والی سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں اس دور کے مشہور سائنٹسٹ باستولوس یعنی ابن ندیم کی شاگرد رہیں اسلامی دنیا میں ایسٹرولیب کا استعمال قبلہ کا پتہ لگانے نماز کا ٹائم تیہ کرنے اور رمضان کے شروع ہونے اور عید کا دن تیہ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا یعنی یہ کچھ خاص کام تھے اس کے علاوہ بھی اور کئی مقصد میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا مریم کے بارے میں اس سے زیادہ جانکاری حاصل نہیں ہے ان کی کہانی کو افریقہ کی نوبل رائٹر نہدی اوکورا فور نے اپنی نوبل میں جگہ دی ہے انہوں نے بنتی نام کا ایک شورٹ نوبل لکھا جس کا مین کریکٹر بنتی ہے مریم کو بنتی کے کریکٹر میں ڈھالا گیا ہے انہی سو نبے اس بھی میں امریکہ کے ایک سائنٹسٹ ہینری ای ہولٹ نے ایک ایسٹرائیڈ یعنی ایک چھوٹے سے پلینٹ کی کھوج کی مریم کے نام پر اسے ال ایجی لیا نام دیا اس سے پسچمی دنیا کو بھی مریم کے مہان کونٹریبیوشن کے بارے میں پتا چلا دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے یہ ویڈیو اسٹوری آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ